بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بھی گلہ خاصا خراب ہوا ہے کہ بولا نہیں جا رہا ہے اتنی گلے میں تکلیف ہے دوائی وغیرہ میڈیسن کم ہی لے رہے ہیں کہ ایک دم سے وہ زیادہ فیکٹ کرے گا اس لیے میں نے کعوہ بنانا زیادہ بہتر سمجھا کعوے کے لیے جو عظم مجھے چاہیے یہ ادرک کا ٹکرا لی ہے میں دو کب کعوہ بنانا رہی ہوں یہ اتنا ٹکرا ادرک کا یہ کچھی حلدی ہے ایک سال ہے میرے گھر میں یہ پڑی ہوئی ہے اسی طرح شاپر میں بند کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے اتنا ٹکرا میں نے یہ لی ہے دو سربز علاچی یہ ایک اتنا پھول بادیان کا اور یہ دو ٹکرے ڈال چینی کے بس اور یہ ہنی ہے میں شہرڈ ڈال رہی ہوں آپ چینی یا گوڑ بھی ڈال سکتے ہیں یا جو شگر کے پیشنٹ ہیں وہ کسی بھی میٹھے کے بغیر بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہم نے لینا ضرور ہے اس کا کس طرح بنانا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو سارا ویڈیو میں ہی بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے جانا نہیں چھوڑ کے کہ چیزیں نظر آگئی ہیں اب ہم پکا لیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح پینا ہے اور کتنی دیر بعد ہم نے کچھ کھانا پینا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ ادرک اور ہلڈی ان کو میں نے ہلکا سا دردرہ سا کر لینا ہے ان کی ان کا ہلکا سا یہ پہلے میں چھل کر رموو کروں گی اور سب سے زلاجی بھی ان سب چیزوں کا فلیور بہت ہائی ہے آپ نے یہ بچوں کو بنا کے ضرور دینا ہے آج کل بچوں کے بہت زیادہ گلے حراب ہو رہے ہیں سانس کی پرابلم بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں سال کی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ آج بھی اس طرح میں استعمال کر رہی ہوں ہلڈی والا دھو بھی بنا کے دے سکتے ہیں ہلڈی اس لئے ڈال رہے ہیں کہ گلے میں اگر کوئی زخم وغیر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس لئے ہلڈی اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ گھر کی بنیتازی ہلڈی بھی پیس کے ڈال کسی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ میں نے ہلڈی گھر میں پیسنا سکھایا ہوئے یہ دیکھیں بس اتنا ٹکڑا ڈالنے ہلڈی کب اور ان کو پیس لیں زیادہ نہیں بس موٹا موٹا ہی بس سلیور آجاتے ہیں بس اتنا ہی اس کو پیسنے اب ایک برطن میں میں پانی لوں گی اور اسے چولے کے اوپر رکھیں گے چولہ میں نے اون کر لیا ہے اور ایک دیجکی میں میں نے پانی رکھ لیا ہے پانی کو میں اوپر سے ڈامپ دوں گی اور اس کے پکنے کا انتظار کروں گی اسے پکنا چاہیے پانی کو جب تک پانی پک رہے ہیں میں یہ شہد کھول لیتی ہوں یہ بہت اچھا ہے امپورٹر شہد ہے مجھے باہر سے گفٹ آیا ہے تو آج میں اس کی سیل بھی آج ہی اس کی کھول رہی ہیں آپ کوئی بھی مارکٹ میں جو آپ ملتے ہیں یا گھر میں جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس رجیوڑا نہیں ہے تو آپ یہ کعوہ نہیں بنے گا ایسا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے جن بچوں کے بہت چھوٹے بچے جو کعوہ نہیں پیر سکتے ان کے لئے بھی ایک ٹوٹکا ہے کہ وہ ادرک کا پانی اور شہد مکس کر کے اس سے ان بچوں کو چٹایا جائے چھوٹے بچوں کو تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے میڈیسن تو بچے لے رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ تھوڑا سا ٹوٹکا بھی کر لیں گے تو بچوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ دیکھیں یہ کس طرح کی شہد نکلی ہے بہت ہی اچھا ذائقہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا پانی بوائلو ہو رہا ہے یہ دیکھیں پانی بکر ہے اس میں میں بادیان کا پھول اور یہ دالچین ہی ڈال رہی ہوں اس کو ہم نے ڈاپ کے ہی پکانا اور اس میں یہ لائچی ادرک اور ہردی یہ بھی شامل کر دیں گے اب میں اسے پھر ڈاپ دوں گی دو منٹ کے لئے دو منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں کواں تیار ہو گیا چھولا ہم کریں گے بند اور اس کو میں دو کپ میں ڈال لوں گی دو کپ لے لیے میں نے ماشاءاللہ کواں کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون شہد ڈالوں گی ایک کپ میں اور ایک ٹیبل سپون دوسرے کپ میں اور اس کو مکس کریں گے لیمن مغیرہ ہم نے نہیں ڈالنا یہ بغیر لیبو کے ایجی تھی ہے یہ دو کپ کواں تیار ہو گئے اب ہم نے اسے پینا کس طرح ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم پیئیں گے اس کے پینے کے بعد ہم نے پورا آدھا گھنٹہ کچھ نہیں کھانا پانی بھی نہیں پینا کھانا بھی نہیں کھانا یہ جائے گا اندر گلہ بالکل صاف ہو جائے گا اتنا سکون ملے گا کہ آپ کسی میڈیسن سے بھی اتنا سکون حاصل نہیں کر سکتے جتنا اس کواں سے فرق پڑے گا تو سب نے آج کل موسم چینج ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہے کوئی جو شاندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ دیسی چیزوں سے اپنا تھوڑا بہت علاج کرنے کی کوشش کریں کواں بنا لیں یخنی بنا لیں سوب بنا لیں آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو سوبی بنانا سکھاؤں گی اور پلیز یہ کواں ضرور بنائیں بچوں کو دیں چھوٹے بچوں کو آپ نہ دیں ان کے لئے میں ادرک کا پانی اور شہر ہی تجویز کروں گی کہ آپ ان کو وہ دیں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ